برج خلیفہ ورسس جدہ ٹور دبائی کی چمکتی ہوئی سکائی لائن کے درمیان اکیلے انچا کھڑا ہوا برج خلیفہ موڈن انجینئرنگ اور ڈیزائن کا ایک شاندار سمبل ہے ایٹ ٹونٹی ایٹ میٹر کی حیرانکن انچائی پر یہ اپنے پاس دنیا کی سب سے ٹالشت بیلڈنگ ہونے کا ٹائٹل رکھتی ہے 2010 میں اس عمارت کی کمپلیشن کے بعد سے اس کی انویٹیف کنسٹرکشن ٹیکنیکس نے دنیا کی اٹنشن اپنی طرف حاصل کر لی ہے سعودی عربیہ کے کوشٹل سٹی جدہ میں اُبھرتے ہوئے جدہ ٹور نے برج خلیفہ کی بلندیوں کو بھی پیچھے چھوڑنے کا وعدہ کیا ہے 1000 میٹر سے زیادہ ایکسپیکٹیڈ ہائٹ کے ساتھ اس ٹور کا مقصد ہے سکائی سکریپر کی کنسٹرکشن کی لیمٹ کو ریڈیفائن کرنا جدہ ٹور اپنے آپ کو انویشن اور ڈیولیپمنٹ کی گلوبل ہب کے طور پر سعودی عربیہ کے ایمبیشنز کو ریپریزنٹ کرتا ہے اگر ویڈیو دیکھنے میں مزہ آ رہا ہے تو ٹیک انفو کو سبسکرائب کر کے نوٹفیکیشن بھی آن کر لیں برج خلیفہ کی تعمیر 2004 میں شروع ہوئی جس کا مقصد تھا کہ اس وقت کے سارے سکائی سکریپر کی بلندی کو پیچھے چھوڑنا اس کی کنسٹرکشن کے دوران سب سے بڑی اور پریمری چیلنج یہ تھی کہ اتنے بڑے سٹرکچر کو بنانے کے لیے دوبائی کی ریتیلی زمین میں ایک پرفیکٹ اور کیپیبل فونڈیشن بنانا انجینئرز نے ایک اہم سلری والٹ ٹیکنیک کو ایمپلیمنٹ کیا جس میں ایک میسیف پٹ کی خودائی اور کانکریٹ کی دیواریں شامل ہیں تاکہ وارٹر سی پیج کو روکا جا سکے اور سٹیبلیٹی پروائٹ کیا جا سکے ایک اور اہم چیلنج یہ تھا کہ برج خلیفہ کے انویٹیف سٹرکچرل سسٹم کو ڈیولپ کرنا جس میں ایک مضبوط کانکریٹ کور موجود ہوگا جس کے چاروں طرف سٹیل کے ایکزو سکیلٹن گھیرے ہوئے ہوں گے کنسٹرکشن پروسس کو بڑے ہی اٹینشن اور ڈیٹیل سے پلاننگ کیا گیا جس میں ہزاروں ورکرز کے ساتھ کوارڈینیٹ کرنا جدید ترین ایکوپمنٹ کے ذریعے پورے چوبیس گھنٹے کام کرنا تھا تاکہ پروجیکٹ کو شیڈیول کے مطابق کمپلیٹ کیا جا سکے فینانشل سیٹ بیکس اور لوجیکل ہرڈل کی رکاوٹوں کے باوجود برج خلیفہ کی افیشل اناغوریشن جانوری 2010 میں کیا گیا جس نے دنیا بھر میں سکائیس کریپرز کی کنسٹرکشن کے لیے ایک نیا بینچمارک سٹ کیا وہیں جدہ ٹاور کی ٹائم لائن اور چیلنجز کے بارے میں بات کریں تو جدہ ٹاور جسے پہلے کینگڈم ٹاور کے نام سے جانا جاتا تھا اس کی کنسٹرکشن 2013 میں برج خلیفہ کی بلندی کو پیچھے چھوڑنے کے لیے ایک ایمبیشیس گول کے ساتھ شروع ہوئی تھی اس کی کنسٹرکشن کے دوران پریمیری چیلنج یہ تھا کہ جس لوکیشن پر اس بیلڈنگ کو بلٹ کرنا تھا اس سائٹ کے ایکسٹریم جیولوجیکل کنڈیشنز تھے جیسا کہ سافٹ سویل، ہائی گرونڈ وارٹر لیول وغیرہ ٹاور کی سٹیبلیٹی اور لانگ لاشٹنگ کو یقینی بنانے کے لیے انجینئرز نے انویٹیف فانڈیشن ڈیزائنز تیار کیے جن میں مضبوط کانکریٹ پائلز اور ریفٹ فانڈیشن کا سسٹم بھی شامل ہے ایک اور ایمپورٹنٹ چیلنج تھا کہ اس طرح کے لمبے اور پتلے سٹرکچر پر تیز ہواوں کے اثرات کو کم کیسے کریں شپرانگ وینڈ فورس کے اثر کو کم کرنے کے لیے اڈوانجڈ وینڈ انجینئرنگ ٹیکنیکس کو ایمپلیمنٹ کرنا تھا جو بہت ہی چیلنجن تھا اس پروجیکٹ کو اپنے ریموٹ لوکیشن اور سپیشیلائز میٹیریل اینڈ ایکوپیمنٹس کو ایمپورٹ کرنے کی وجہ سے لاجسٹیکل چیلنجز کا بھی سامنا کرنا پڑا ان رکاوٹوں کے باوجود بھی جدہ ٹور کی پروگریس جاری ہے یہ سٹرکچر امپریسیو ہائٹ تک پہنچ رہا ہے اور یہ اپنے فائنل ہائٹ تک پہنچنے ہی والا ہے جہاں برج خلیفہ کی ہائٹ 828 میٹرز ہیں وہیں جدہ ٹور کی ہائٹ 1000 میٹر سے زیادہ ایکسپیکٹ کی جا سکتی ہے برج خلیفہ دوبائی یونائٹڈ عرب ایمریٹس میں اور جدہ ٹور جدہ سعودی عربیہ میں موجود ہے برج خلیفہ کی کنسٹرکشن 4 جانوری 2010 کو کمپلیٹ ہوئی تھی لیکن جدہ ٹور کی کنسٹرکشن ابھی بھی چل رہی ہے برج خلیفہ پریزنٹ ورلڈ میں ٹالیشٹ بیلڈنگ ہے اور جدہ ٹور فیوچر ورلڈ میں ٹالیشٹ بیلڈنگ ہوگی امید ہے آپ کو یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی ملتے ہیں پھر اگلی شاندار ویڈیو میں